السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹن پھر ایک بار سرکیوں میں آگیا ہے پھر اس کو توڑنے اس کی تعمیر نو کے بہانے اس کی تاریخی عمارت جو حیدر آباد کی شہکار ہے اس کو پھر مٹانے کے دلپے ہیں مزیشتہ چار پانس سال پہلے بھی پیارس حکومت کے اس وقت کے ڈیپٹی سی ایم جناب محمود علی صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو توڑ کر نئی عمارت بنائیں گے پھر ایسی کیوں آپ لوگوں کو اس عمارت سے دشمنی ہے یعنی نظام دکن کی تاریخی ورسہ جو حیدر آباد کا ایک شہکار ہے اس کو مسلسل مٹایا جا رہا ہے یہ حکومت کی ایک طرف سے یہ یہ دعوے حکومت کے کیسی آر صاحب کے کہ میں نظام دکن کا بہت فالوور ہوں یہ فالوئنگ ان کی محسوس ہو رہی ہے کہ کس طرح سے حیدر آباد کے تاریخ ورسہ کو مٹانے کے لیے مسلسل کوشہ ہے اور مٹاتے جا رہے ہیں میں مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی کہ حیدر آباد این پی نے اپنے ایمیل ایس کے ساتھ مزشتہ دنوں اسمانیاں ہاسپیڈل کا دورہ کیے بہت اچھی بات ہے کہ امارت کو ڈیولپ کرنا چاہیے دواخانے کو لیکن اس تاریخی جو امارت ہے اس کو اڑھانے کے لیے حکومت کو کلین چیٹ کیوں دے رہے ہیں ضرورت اگر محسوس ہو تو اس کو توڑ دیا جائے کیوں بھائی یہ بچانا چاہے دنیا میں ہر جگہ تمام ممالک میں ان کے وہاں کی اوام وہاں کے حکمران اس کے تاریخی امارتوں کا تحفظ کرتے اس کو پریزرف کر کے رکھتے تاکہ اپنا ہمارے یہ تاریخ ہے ہمارا ورسہ ہے یہ بجائے اس کے کہ اس کو تحفظ کرنے کے اس کو توڑنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں کیا حکومت اپنے خزانے سے یہ کام کر رہی ہے یا پھر ایک بوجھ اوام کے اوپر خرص کی صورت میں لات کر اس کا یعنی تعمیر نو کا یہ منصوبہ بنا رہی ہے میٹرو ٹرین لائیے وہاں تو اللہ کے فضل سے بین الاخوامی شہرت آفتہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں سے جہاں کے ڈاکٹرز ہر جگہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے حکومت کی تائد کیجئے بھائی لیکن حد تک کیجئے اللہ کے لیے ایسا مت ہونے دیجئے حکومت کے اندھی تائد کرنا بھی تو بہت غلط ہے ایسا کام مت کیجئے اور جس طرح سے محمود علی صاحب کے اعلان کے خلاف بھی عوامی تنظیموں کے ساتھ ہم نے بھی احتجاج کیا تھا پھر اگر حکومت کوئی ایسا اقدام اٹھانے جائے گی تو پھر عوام حکومت کو جواب دینے کے لیے متحدہ طور پر جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم تاریخی ورسے کو جو حیدر آباد کا ہے اس کو بچانے کے لیے عوام کے ساتھ ہے اور اس کو بچانا ہماری تہذیب کو ہماری تاریخ کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے حیدر آباد کو ڈیولپ کرنے کا کام کیجئے میٹرو کے ہر الیکشن سے پہلے لانے کا وعدہ کرتے اونڈ سٹی میں لیکن میٹرو آج تک نہیں آرہی میٹرو کو لائیے ترقی آتی خرز کے بوجھ تلے عوام پستی جا رہی ہے مزید خرزوں کو یعنی ان کو بوجھ لائدگر عوام کو مخروض کرتے جانا خزانے کس طرح سے خالی ہے سب کو معلوم ہے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہے ڈیولیپمنٹ کا کام کیجئے ایسا کام کیجئے جس سے عوام خوش ہو عوام عوام کے ہمارے تحریک ہمارے تاریخ کے ورثے کو تباہ کرنا اس کو مٹانا یہ ہم کو ہرگز برداش نہیں ہے اس کے لئے ہم جمہوری طریقے سے احتجاز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑی تو کوٹ کو بھی خوش کیا کوٹ کے ذریعے سے حکومت کو پھر کوئی پھٹکار نہ لگ جائے اس لئے حکومت سے گزارش ہے کہ اپنے غلط فیصلوں پر نظر ثانی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پوزشتہ سار جب حکومت کی جانب سے تاریخی ہسپٹل عثمانی ہسپٹل کو توڑنے جو باتیں ہو رہی تھی اس کے خلاف کپٹر مرتب مکوان رڈی صاحب یہ زیر خیادت کانگریس کے خائدین نے اسمانی ہرسپٹل کا دورہ کیا تھا حکومت سے اس انعدام کے خلاف ممہندگی کیے تھے اس کی چند تصاویر آپ کے سامنے پیش خدمت